موسیقی دوستو بیگنیگ اف در پروجیکٹ سمجھ لگ گی سیلوٹیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ری سٹیٹنگ در امپلائرز بریف اف در پروجیکٹ اور اس پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خدا کا واسطہ ہے کوپی پیسٹ نہ کرنا اپنے الفاظ میں سمورائز کرکے امپلائرز بریف کو بتانا تاکہ امپلائر کو یہ سنس آف کمفرٹیبلیٹی ملے کہ جو آپ بات کر رہے ہو وہ سمجھ کے کر رہے ہو آپ نے اس کا پروجیکٹ سمجھ لیا پڑھ لیا اور اب آپ اس پرلائیں بھی بھی رہی تشکراتے ہیں اپنے سفاؤتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں کہ introduce yourself ان تمام چیزوں کو تو تیہ یہ پایا کہ ہم ایک پیٹرن سے چل رہے ہیں وہ یاد ہے نا ساتھ important keys چابی دروازے کھولنے کی magic trick up my sleeves تو تیسرا فیکٹر introduce کریں گے اب introduce کیسے کرنا ہے آئیے اسی اگزامپل کو جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں سکرین پہ جا کے دیکھتے ہیں خواتین و عزرات اسی project کو دیکھتے ہوئے جس کی ہم discussion کر رہے ہیں by the way اگر آپ accidentally حادثاتی طور پہ اس ویڈیو پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ کو کخہ سمجھ نہیں لگنی کخہ کا مطلب ہے اے اتنی بھی please follow previous videos go by the routine اگر آپ جمپ کر کے سیدھا bidding پہ آ رہے ہیں you will not be able to understand anything اور میں جب آپ مجھے message کرو گے جب آپ quizzes لوگے اول تو مجھے پتا لگ جائے گا لیکن اگر آپ مجھے message کرو گے اور آپ نے previous video اور نہ follow کی ہوئی یقین جانئے میں اپنی energies waste نہیں کروں گا اور آپ کا time بھی زائے نہیں کروں گا میں response نہیں دوں گا so you have to come through the process previous videos دیکھ کے آنے ہیں do not jump directly to the bidding part آئیے جی اب تیسرا part وہ لوگ جو بلکل صحیح طریقے سے پورا course follow کر رہے ہیں I need to introduce myself right I need to tell employer who am I what is my skill set what is my experience what kind of industries I have worked with کیا میں نے اس طرح کا کام پہلے کیا ہے as an employer comfortability level کیا ہے کہ اگر آپ کو project پوست کرتے ہو اور اگر میں نے ایسا کام پہلے کیا as a freelancer تو would you not be inclined to move forward with me and select me for your business rather than move forward with someone who does not have similar experience of a job common sense ہے کہ آپ مجھے ہی select کریں گے آپ ایسے ہی freelancer کو select کریں گے جس کے پاس ایسا کام کرنے کی portfolio ہے experience ہے تو اب میں یہاں پہ اپنے آپ کو introduce کروں گا اور plus point introduction میں ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے type کروں گا آئیے دیکھتے ہیں first line of the introduction is میں اپنے experience کے بارے میں بات کر رہا ہوں ظاہر ہے میرے دس سال سے زیادہ کا experience ہے but آپ کا بھی اب تک investment towards a goal remember that was a catch line if you are a beginner if you are fresh if you are a newbie تو آپ باقی دوستوں کو friends کو colleagues کو free میں کام دے کے اپنا portfolio بنا سکتے ہیں and that is your experience so you can actually resonate with that کہ جناب میرا ایک سال کا experience ہے minimum اتنا ضرور رکھئے گا لیکن اگر آپ نے پانچے portfolio کر دیے تو یقین جانیے وہ آپ کا جو experience ہے وہ اتنے لیول کا count ہوتا ہے that is more than enough in my case I say I have over 10 years of high quality graphic design experience I have done similar work اب یہ دیکھئے گا جی میں نے بتایا کہ I have done similar work for a brand Binguru and you can check that out on facebook at https اور پھر میں نے link دے دیا url دے دیا اب جب employer اس url پہ جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ بھائی واقعی یہ وہ کام ہوا ہے he will click on one of the quotes and he will see a nice graphic design which says a man makes inferiors his superiors by heat self-control is the rule بھائی وہ جو چاہ رہا تھا میں نے تو کام کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کوئی project دیکھتے ہو اور اس سے related آدھا گھنٹہ لگا کے ایک دو سیمپل بنا کے فیش بک پہ رکھ دیں فیش بک پہ اپلوڈنگ فری ہوتی ہے ظاہر ہے اور ان کا لنک سیمپلز کا اپنے کلائنٹ کو دے دیں just like i have done in this bed میں دوبارہ ری شکر کر رہا ہوں کہ جناب i have done similar work for a brand being guru and you can check that out on facebook at flana link ہو گیا اب یہاں پہ میں تیسری بات کروں گا وہ بات کروں گا انڈسٹری کی کیونکہ آپ skill کی بات کرتے ہو آپ experience کی بات کرتے ہو اور آپ industry کی بات کرتے ہو تین باتیں ہوتی ہیں آپ کے experience کے اندر جس میں آپ introduction کر رہے ہوتے ہو سو وہ تین باتیں آپ کے introduction میں کیا ہیں ایک آپ کا experience دو آپ کی جو ہے industry اور تین آپ کا skill set تو یہ تین باتیں ضروری ہوتی ہیں میں نے یہاں پہ experience کی بھی بات کر دی میں نے یہاں پہ بتا بھی دیا کہ جناب میرا ایسا پورٹفولیو ہے skills ہیں اب میں بات کروں گا industry کی تو میں ان کو یہ بتاؤں گا جناب کہ لیجیے جناب آپ کے سامنے سب کچھ لکھا یہاں پہ میں industry کی بات کر رہا ہوں تاکہ employer comfortable ہو جائے کہ میں نے لکھا have worked with many motivation speakers in the past and have done their branding being guru کا میں نے link دکھا دیا employer کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ being guru میرا اپنا brand ہے چونکہ میں کام اس پہ یہی کر رہا ہوں اور یہ project بھی اسی چیز سے related ہے تو employer would you know get comfortable they will understand یہ جو بات کر رہا ہے یہ فری لانسر جو claim کر رہا ہے یہ بات بالکل جائز ہے so this is how you introduce yourself in a project bed which is actually the third key and it has to be done concisely it has to be done effectively لمبیاں نہیں لگانی ہی ہے یعنی کہ پورا پرچہ لکھ لیا اپنا انٹرڈکشن میں آج کل تو کسی کو ہاتھ ملاؤ مسافہ کرو تب وہ اتنا بڑا انٹرڈکشن کو نہیں سنتا یہ تو پھر بھی آن لائن ہے so you have to be you know to the point in your introduction by following the three key elements which is you talk about the similar work you talk about your experience and then you talk about the industry you have worked with موسیقی